نمشکار آدھ آپ دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز ہیلائیز ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ دیش کے کئی راجوں میں ہونے والے ویدھان سبھا چنال سے پہلے انیس لاکھ ای ویم مشینوں کو لے کر کے بھاری بوال شروع ہو گیا ہے کانگریز پائرٹی نے انیس لاکھ لاپتہ ای ویم مشین کو لے کر کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس کو لے کر کے بڑی خبر آ رہی ہے جس کی جنکاری آگیا آپ کو بستار سے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ سماج بادی پارٹی کے ساتھ گڑھ بندھن کرنے والی پارٹی سوہل دیو پارٹی کے مکیہ عوم پرکاش راج بھر نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے لوگ سبح چناؤ دوہجار چوبیس میں اخلیس یادوں کے ساتھ کئی بڑے نیتا جو ہے ان کا سمرتھن کریں گے اس کو لے کر کے انہوں نے بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ کام کے بیان کو بھی سنائیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ہمارے دیش میں لوگوں کے اوپر استعمال ہونے والا راج دروہ قانون کو لے کر کے سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو دیش میں چل رہے ہیں مسجدوں کے اندر استعمال کرنے والے لوٹسپیکر ویواد کو لے کر کے اب کرنا ٹک سے بڑی خبر ہے ایک ہجار مندیروں میں اجان کے سمیں حنمان چالیسہ کرنے کا بڑا اعلان کیا گیا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو دیش میں نفرت فیلانے والے اور دیش کو ہندو راست بنا کر کے لوگوں کے بیچ نفرت فیلانے والے بابا پنڈت پردیپ مشرہ کے خلاف دلت سنگٹروں نے بھینکر اعلان کیا ہے کیا اعلان ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو پشم منگال کے اندر ایک بار پھر سے ممتہ بینر جی کی بڑی جیت دیش میں چل رہے پشم منگال والے ویواج پر اب بتا جارہا کہ مشہ نے بڑا اعلان کیا ہے کیا ہے اس کی بھی جان کر رہی دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو موڈی سرکار کے شرطوں پر بھڑکے دیش کے دنیا کے سب سے جو ہے امیر آدمی ایلن مسک بھارت کو چوڑا ان باجاروں پر کیا فوکس اس کو لے کر کے بھی بڑی خبر اس کی بھی جان کر رہی دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو لخنو کے اندر یوگی سرکار یوگی پرشاستان میں بجلی کا ایک طرح سے کال پڑ گیا ہے دوستو یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ اب پانچ پانچ چھے گھنڈے بجلی کاٹنے کا عدیش جاری کیا گیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جائر کاری دیں گے اسے پہلے چھوٹی سی رکویس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ ساتھ شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جو روپس کریں گے بات کریں گے پہلی اور بڑے خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو آنے والے کچھ ہی مہینوں کے بعد یا اس سال کے انتے تک کئی راجوں کے ویڈان سبھا چناؤ ہونے والے ہیں وہی اب خبر آ رہی ہے کرنا ٹک سے بی کانگریز پارٹی کے نیتا ویڈاک اچکے پارٹیل نے رویوار کو ویڈان سبھا دکش ویسویسور ہگڑے کاغیری سے ملاقات کی اور انیس لاکھ لاپتہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے مدے کی جانچ کی مانگ کر دیئے دوستو کانگریز پارٹی کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ جب انیس لاکھ ای ویم مشینیں لاپتہ چل رہی ہیں تو اس پر آخر چناؤائیوگ اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے اور اب کوٹ کو اس کی جانچ کرنی چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ آخر کار یہ انیس لاکھ ای ویم مشینیں کہاں چلی گئی ہیں پارٹل نے کہا ہے کہ انہوں نے اس زمند میں دوہجار سال سو پچاس پرشٹوں کے دستاویج جمع کیے تھے دستاویجوں میں بھارت کے چناؤائیوگ دوارہ آرٹی آئی جواب اور عدالتوں دوارہ اٹھائے گئے مدوں کو بھی شامل کیا گیا تھا اور اسی سے پتہ چلا تھا کہ انیس لاکھ ای ویم مشینیں گائب چل رہی ہیں لیکن اب تک اس معاملے پر کوئی کاریوائی نہیں کی گئی ہے تو اب پھر اس معاملے کو سپریم کورٹ لے گئی ہے کانگریز پارٹی اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس پر کیا ہوگا بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اتر پردیش لوگ سبح چناؤ دوہجار چوبیس سے پہلے اوم پرکاش راجبھر کا بہت بڑا اعلان بی جے پی اس بار اتر پردیش لوگ سبح چناؤ ہار سکتی ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے اخلیص یادوں کے سمرتھن میں بڑا بیان دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھیں سہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ادھاکش اوم پرکاش شراجبھر نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوہجار چوبیس میں لوگ سبح چناؤ میں بی جے پی کو ہرانے کے لئے سبھی پارٹیوں کے نتا ساتھ آئیں گے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ سبح کا چناؤ اخلیص یادوں کے گڑ بندھن میں لڑیں گے اخلیص یادوں سنجیس روحان اور جیند چوندری کے ساتھ ہوا گڑ بندھن بنا رہے گا سبھی انٹی بی جے پی پارٹیوں کو لے کر گڑ بندھن جو بنا وہ ویسے ہی بنا رہے گا اور دوہجار چوبیس کے بدھان لوگ سبح چناؤ میں بی جے پی کو ہم دھول چٹا کر رہیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دھول کون چانتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے دیش میں استعمال ہونے والے راج دروح قانون کو لے کر کے سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سرکار نے راج دروح قانون کا بچاؤ کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے اسے چناؤتی دینے والی آجکاؤں کو خارج کرنے کی اپیل کر دی ہے عدالت میں راج دروح قانون کو چناؤتی دینے والی آجکاؤں پر سنوائی چل رہی ہے کیدر نے سپریم کورٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ کانون یہ صحیح ہے اس پر پنورچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیدر نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ پانچ ججوں کی سمیدانک پیٹ کے ماملے میں 1962 کا فیصلہ باندھکاری ہے اور یہ اچھا قانون بنا ہوا ہے یعنی کہ راج دروح قانون جس پر ہمارے دیش میں لگاتا اور گھماسان جاری ہے اس قانون کو موڈی سرکار اب سپریم کورٹ میں صحیح بتا رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی دو دن پہلے موڈی سرکار کو فٹکار لگاتے بھی کہا تھا کہ آپ بتائیے کہ آخر کا راج دروح قانون پر آپ کا کیا یعنی کی وچار ہے کیا اس قانون کو نرست نہیں کیا جانا چاہیے جب یہ انگریجوں کے جمانے کا قانون ابھی تک چل رہا ہے تو اس پر حلف نامہ داخل کرنے کی جو بات کہی گئی تھی اس میں حلف نامہ داخل کرنے کے بعد اب موڈی سرکار نے یہ بات کہی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو کرناٹک سے آری مہاراشت کے بعد کرناٹک میں اب مسجدوں میں استعمال ہونے والے لارڈ سپیکر کے خلاب جو ہے ہندو سنگٹنوں کا بہت بڑا اعلان آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں لارڈ سپیکر پر تقرار ایک ہجار مندیروں میں اجان کے سمیں ہوگا ہنمان چالیسہ کا پارٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کرناٹک کے اندر ہندو غادی سنگٹنوں کا بڑا اعلان ہوا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آری دیش کو ہندو راشت بنانے والے بابا کے خلاب جو ہے دلس سنگٹنوں کا بہت بڑا اعلان آپ اس خبر کو دیکھئے سیہور بالے پرسد کتھا واشک پنڈیت پردیم مصرہ ان دنوں کتھا سے زیادہ اپنے بیانوں کے لیے چرچہ میں رہتے ہیں دراصل پنڈیت پردیم مصرہ نے کتھا کے دوران بھارت کو ہندو راشت بنانے کی مانگ کر ڈالی ہے انہوں نے یہ بات شکروار کو نرمدہ پورم نے کتھا سنانے کے دوران گیت کے مادہم سے کی ان کا کہنا ہے کہ وہ سمویدھان کو بدل کر ہندو راشت بنائیں گے اس بات کے لیے وہ لوگوں کو جاگروک کریں گے اور اب بتا جا رہا ہے کہ بابا کے اس بیان کے خلاف کئی جو ہے دلیت سنگٹن بھڑک گئے ہیں اور بابا کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک نئی مہم چھیڑ دی ہے ان کا سابطہ طور پر کہنا ہے دلیت سنگٹنوں میں آکروس ہے چودہ مائی کو آسٹھا میں دلیت سماج ان کا بحثکار کر کے پتلا دہن کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے انہیں خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے ممتہ بینرجی کی پشم منگال میں ایک اور بڑی جیت آپ کی اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پشم منگال کے اندر جس طرح سے بی جے پی میں لگتار فوڈ پڑ رہی تھی اور جس طرح سے انصہ ہو رہی ہے اس پر بی جے پی کے نیتاؤں نے عمیت شاہ سے یہ مانگ کی تھی کہ پشم منگال کے اندر راشتر پتی شاصل لاغو کیا جائے اس پر بتا جا رہا ہے کہ عمیت شاہ نے بی جے پی نیتاؤں کو دوٹو کہتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پشم منگال کے اندر راشتر پتی شاصل لاغو نہیں کریں گے ٹی ایم سی کو ہرانے کا آپ نیا فورمولا جرور کھوج لیجئے لیکن راشتر پتی شاصل نہیں لگایا جائے گا بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی کبر دو سوارے موڈی سرکار کی شرطوں پر بھڑ کے دنیا کے سب سے امیر ویکفی ایلن مسک بھارت کو چھوڑ ان باجاروں پر فوکس کرنے کا ایک بڑا جو ہے انہوں نے بیان دیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی کبر دو سوارے اتر پردیش میں یوگی راج میں بجلی کا برا حال آپ اس کبر کو دیکھ سکتے ہیں لخنو میں صبح سے گیارہ بجے سے شام پانچ بجے تک بجلی سپلائی بادھت رہے گی ان علاقوں میں پاور کٹ کیا جائے گا بہت سارے اسے علاقے ہیں جس میں ویجے کھیڑا ہڈی کھیڑا ہاردوئی کروسنگ تالک کو روڈہ روڈ علاقے میں بتا جا رہا ہے کہ بجلی لگ بھگ جو ہے سات سے آٹھ آٹھ گھنٹے بادھت رہے گی خیر یہ یوگی راج ہے آپ کی اپنی کیارہ آئے نیچے کمنٹ بس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلوں کو سبسکرائب ضرور کریں